مفتاح العربیہ ہمیں تین سیغے سکھائے جا رہے ہیں مزارے کے تو اب تک ہم تقریباً جتنے سیغے تھے وہ سارے سیکھ چکے صرف یہ تین سیغے بچے تھے جن کے بارے میں ہمیں یہاں پر بتلایا جا رہا ہے یعنی جمع مؤنس غائب واحد مؤنس حاضر اور جمع مؤنس حاضر کے بارے میں اوپر دیکھ لیں لکھا ہوا ہے زہبنا اور اسی کے نیچے لکھا یہ زہبنا یہ زہبنا آپ جانتے ہیں جمع مؤنس غائب کا سیغہ ہے تو یہ ماضی کا سیغہ تھا اس کے مقابلے میں مزارے کا سیغہ یا زہبنا آئے گا یعنی یافعلنا کے وضن پر یافعلنا کے شکل چاہے وہ یافعلنا بن جائے یا یافعلنا بن جائے یا یافعلنا رہے ایسے ہی زہبتی اسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ واحد مؤنس حاضر ہے اس کے لیے مزارے میں تزہبینا تفعالینا 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 یہ وضن آئے گا اور زہبتنہ اسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع مؤنس حاضر کا سیغہ ہے اس کے لیے تفعالنا کا وضن ہے تو یہ تین سیغوں کی آج ہمیں مشکرانی مقصود ہے اسی کے تعلق سے یہ لمبی چوڑی سی ہدایت ہے آپ اسے پڑھ لیجئے گا آسانی کے ساتھ اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آئیے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس سبق کے اندر صرف انہی تین سیغوں کی مشکرائی جا رہی ہے نہیں یہ تین سیغے خاص طور سے ہیں اس کے علاوہ اور بھی سیغے جواب پڑھ چکے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں سعاد تم مدر سے کب جاتی ہو یہ تذہبینا یہ واحد مؤنس حاضر کا سیغہ ہے اذہب یہ متکلم کا سیغہ ہے واحد متکلم کا سعاد تم مدر سے کب جاتی ہو میں وہاں ناشتے کے بعد جاتی ہوں اذہب الیہا میں اس کی طرف جاتی ہوں اسی کو اردو زبان میں بولتے ہیں میں وہاں ناشتے کے بعد جاتی ہوں اور جانے سے پہلے میری دادی میرے سر کے بالوں میں کنگ ہی کرتی ہیں قبلت زہابی جانے سے پہلے اور تمشتو کا ترجمہ ہے کنگی کرنا آپ اسے کنگی کرنا بولیں کنگا کرنا بولیں جو بچائے آپ بول سکتے ہیں اور جدتی میری دادی شارن کے معنی بال اور رأس کے معنی سر اس لئے ہم نے پورا ترجمہ کیا ہے اور جانے سے پہلے میری دادی جدتی تمشتو کنگا کرتی ہے کنگی کرتی ہے اور شارہ رأسی میرے سر کے بالوں میں وَحَلْ أَنْتِ تَلْبَسِينَ الْحِضَاءَ اَيْزًا نَعْمْ أَلْبَسُ الْحِضَاءَ اَيْزًا اور کیا تم جوتے بھی پہنتی ہو ہاں میں جوتے بھی پہنتی ہوں وَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَجْلِسِينَ فِي الْفَصْلِ تم کلاس میں کس چیز پر بیٹھتی ہو تم درسگاہ میں کس چیز پر بیٹھتی ہو اَجْلِسُ فِيهِ عَلَىٰ الْبِسَاتِ الْجَمِيلِ میں اس میں اس میں مطلب درسگاہ میں خوبصورت فرش پر بیٹھتی ہوں بسات کا ترجمہ فرش کوئی بھی چیز جو بچھی ہوئی ہوتی ہے چاہے وہ گدے کی شکل میں ہو چاہے وہ قالین کی شکل میں ہو میں اس میں خوبصورت فرش پر بیٹھتی ہوں وَمَاذَ تَقْرَئِنَ فِي الْفَصْلِ تم درسگاہ میں کیا پڑھتی ہو اَقْرَئُ فِيهِ الْكُتُبَ الدِّرَاسِيَّةِ میں اس میں درسی کتابیں پڑھتی ہوں الْكُتُبِ کتاب اور الدِّرَاسِيَّةِ درسی سلیوس کی جو چاہے آپ کر سکتے ہیں وَمَاذَ تَقْتُبِينَ فِي الْفَصْلِ اَقْتُبُ فِيهِ دُرُوسًا جَدِيدًا تم درسگاہ میں کیا لکھتی ہو مَاذَ تَقْتُبِينَ فِي الْفَصْلِ تم درسگاہ میں کیا لکھتی ہو اَقْتُبُ فِيهِ دُرُوسًا جَدِيدًا میں اس میں نئے اسباق لکھتی ہوں یہاں پر یہ جدہ یا جدیدہ یاد آل جو ہے وہ اس کی ایڈیٹنگ میں کہیں پر حضم ہو گیا ہے اسے آپ درست کر لیں گے اور انشاءاللہ جامل علم.org پر جو لکھی ہوئی شکل ہے وہاں پر آپ کو درست شکل میں ملے گی میں اس میں نئے اسباق لکھتی ہوں وَأَمَّا سُعْدَى وَنَجْوَى وَرَاشِدَى فَإِنَّهُنَّ يَجْلِسْنَا عَلَى الْحَصِيرِ فِي الْفَصْلِ اَمَّا کا ترجمہ ہوتا ہے رہی بات ان کی بات کریں تو اس طریقے کے جملے آتے ہیں آپ اس جملے کا ترجمہ کر لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ کیسے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رہی بات سُعْدَى نَجْوَى اور رَاشِدَى کی تو وہ کلاس میں چٹائی پر بیٹھتی ہیں یجلسنہ عَلَى الحصیر حصیر کا ترجمہ ہوتا ہے چٹائی آپ دوسرے انداز میں اس کا ترجمہ رہی بات کو ہٹا کر کریں گے تو سیدھا سے کریں گے سُعْدَى نَجْوَى اور رَاشِدَى تو درسگاہ میں چٹائی پر بیٹھتی ہیں یجلسنہ عَلَى الحصیر تو یہ ہے جمع مؤنس غائب کا سیغہ جمع مؤنس غائب کا سیغہ کہ سُعْدَى نَجْوَى اور رَاشِدَى یہ تین ہوئیں اس ویسے یہ جمع ہوئیں یہ تینوں کی تینوں عورتیں ہیں اس ویسے یہ مؤنس ہیں اور ان تینوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کی جارہی نہ تو یہ بات کرنے والی ہیں اور نہ جس سے بات کی جارہی وہ ہیں اس کے علاوہ ہیں تو یہ غائب ہوئیں تو یہ جمع مؤنس غائب کا سیغہ تھا یجلسنہ وَلَا يَأْكُلْنَا الْفَطُورَ فِي الْبَيْتِ وَيَأْكُلْنَا فِي مَتْعَمِ الْمَدْرَسَةِ وہ گھر میں ناشتہ نہیں کرتی ہیں یاکُلْنَا الْفَطُورَ وہ ناشتہ نہیں کھاتی ہیں اسی کام ترجمہ کرتے ہیں ناشتہ نہیں کرتی ہیں گھر میں وَيَأْكُلْنَا فِي مَتْعَمِ الْمَدْرَسَةِ وہ اسکول کینٹن میں کھاتی ہیں اسکول کے کینٹن میں اسکول کینٹن اسکول کے ہوتل میں اسکول کے ریشٹورنٹ میں جو بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے آنس سے عمال ہوتا ہو وَلَا يَمْشُطْنَ الشَّعْرَ فَهُنَّ يَلْوِسْنَ الْوُرْقَعَ وَالْلِفَاعَ اور وہ بالوں میں کنگھی نہیں کرتی وَلَا يَمْشُطْنَ الشَّعْرَ وہ بالوں میں کنگھی نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ بال دکلہ ہوتا نہیں ہے دھکا ہوا ہوتا ہے تو ایسے ہی وقام چلا لیتی ہیں نقاب اور دپٹہ اوڑ کر کے کیونکہ وہ برقہ اور دپٹہ اوڑتی ہیں جب کیسا ہونا نہیں شاہیے تھا بال میں کنگھی ہمیشہ ہونے شاہیے وَيَا سَعِيدَتُ وَكَرِيمَةُ وَشَمِيمَةُ مَادَا تَسْنَعْنَ قَبْلَ الذَّهَابِ الْمَدْرَسَةِ سعیدہ کریمہ اور شمیمہ تم سب مدرسہ جانے سے پہلے کیا کرتی ہو یہاں پر دیکھیں تَسْنَعْنَ کا سیغہ ہے تو یہ سعیدہ کریمہ شمیمہ اس کے ساتھ یا لگا ہوا مطلب یہ کہ یہ مخاطب ہیں ان سے بات کی جا رہی ہیں اور یہ مؤنس ہے اور یہ جمع ہے تو یہ جمع مؤنس حاضر کا سیغہ ہوا تَسْنَعْنَ سعیدہ کریمہ اور شمیمہ تم سب مدرسہ جانے سے پہلے کیا کرتی ہو نَنْحَضُ مِن النَّوْم فَنَقْرَعُ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْوُضُعِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ ہم لوگ سو کر اٹھتے ہیں ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں ہم جاگتے ہیں نیند سے جاگتے ہیں یہ جیسا بھی آپ چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں اردو کے حساب سے ہم لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو وضو اور نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں نَنْحَضُ وَنَقْرَعُ ثُمَّ نَأْكُلُ الفَطُور پھر ہم ناشتہ کھاتے ہیں پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں وَأَنْتُنَّ مَادَا تَأْكُلْنَ فِي الْفَطُور تم لوگ ناشتے میں کیا لیتی ہو ایک ترجمہ تم لوگ ناشتے میں کیا کھاتی ہو اسی کا ترجمہ تم لوگ ناشتے میں کیا لیتی ہو نَأْكُلُ الجُبْنَ وَالْحَلِيوَ وَنَأْكُلُ اَيضًا ہم پنیر اور دودھ کھاتے ہیں اور بالائی کے ساتھ روٹی بھی کھاتے ہیں جُبْن، پنیر، حلیب، دودھ اور خبز، روٹی اور قشدہ کا ترجمہ بالائی جسے آپ ملائی بھی کہہ سکتے ہیں اور بالائی بھی بولتے ہیں اَتَأْكُلَّ الْقِشْدَةَ مَالْخُبْزِ کُلَّ يَوْمٍ فِي الْفَطُورِ کیا تم ہر دن ناشتے میں ملائی روٹی کھاتی ہو لا لَا نَأْكُلُ قِشْدَةَ كُلَّ يَوْم نہیں ہم روزانہ بالائی نہیں کھاتے یہ ہر دن ہو گیا یا روزانہ ہو گیا ایک ہی ترجمہ ہے دو استعمال ہے دو انداز ہے ہم روزانہ بالائی نہیں کھاتے ہم روزانہ ملائی نہیں کھاتے فَقَدْ نَأْكُلُ الخُبْزَ فِي الْفَطُورِ کبھی ناشتے میں مکھن کے ساتھ روٹی لیتے ہیں الخبز روٹی جانتے ہیں الزبدہ کا ترجمہ ہوتا ہے مکھن تو کبھی ناشتے میں مکھن کے ساتھ روٹی لیتے ہیں اور کبھی تھوڑے گوشت کے ساتھ روٹی لیتے ہیں وَمَاذَا تَفَعَلْنَا بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَدْرَسَةَ مدرسے سے لوٹنے کے بعد تم لوگ کیا کرتی ہو یہ بھی جمع مؤنس حاضر کا صغہ ہے اَتَقْرَعْنَا اَوْ تَلْعَبْنَا اَوْ تَخْرُجْنَا اِلَى بُيُوتِ زَمِيلَاتِكُنَّا کیا پڑھتی ہو یا کھیلتی ہو یا اپنی سہیلیوں کے گھروں کو جاتی ہو کیا تم سب لوگ بھی کر سکتے ہیں کیا تم سب پڑھتی ہو کیا تم سب کھیلتی ہو کیا تم سب نکلتی ہو اپنی سہیلیوں کے گھروں کو یہ آپ اپنے انداز پر جو چاہیں کر سکتے ہیں جواب ہے اس کا اولا نخلع اَذِيَا الْمَدْرَسَةُ وَنَلْبَسُ مَلَابِسَ الْبَيْتِ پہلے ہم اسکول ڈریس اتارتے ہیں پھر گھر کے کپڑے پہنتے ہیں اَذِيَا زیوں کی جمعہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈریس خاص لباس جو ہو کسی بھی عامل کا کسی بھی کام کا اسے زی بولتے ہیں اس کی جمعہ اَذِيَا آتی ہے پہلے ہم اسکول ڈریس اتارتے ہیں پھر گھر کے کپڑے پہنتے ہیں ملبس کی جمع ملابس ثم منا اکول الغدا پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں ثم منا قرآو کتبا غیرہ دراسیہ پھر غیر درسی کتابیں پڑھتے ہیں جو اسباق پڑھنے ہوتے ہیں جو اسکول میں پڑھا اس سے ہٹ کر کے کچھ کتابیں جو مطالعے میں رہتی ہیں اسے ہم پڑھتے ہیں ثم منا خروج الہ بیوتی زمیلات پھر ہم سہیلیوں کے گھروں کی طرف نکلتے ہیں زمیلتن کی جمع ہے زمیلات سہیلی ساتھی اسے کہا جاتا ہے زمیلتن اور مذکر زمیلن اس کی جمع مذکر میں زملہ آتی ہے مونس میں زمیلتن کی جمع زمیلات آتی ہے پھر ہم سہیلیوں کے گھروں کی طرف نکلتے ہیں پھر ہم سہیلیوں کے گھروں کو جاتے ہیں الحمدللہ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا یہ سبق مکمل لکھی و شکل میں موجود ہے جامعالعلم.org پر آپ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں لکھی و شکل میں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ